ویوز آج کی خبر فیصل آباد سے ہے جہاں ایک جوان سالہ لڑکی میوش کا دن دہاڑے عبرتناک قتل کر دیا گیا اس لڑکی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ملزم عمر دراز سے شادی کرنے پر انکار کیا تھا ملزم عمر دراز نے تیش میں آ کر لڑکی کو دن دہاڑے سب کے سامنے اسے قتل کر دیا ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میوش کے خاندان والے کس عذیتناک چیز سے گزر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کیا میوش کو انصاف مل پائے گا یا نہیں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہمارا یہ چینل حسنا ٹی وی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہے ویوز بنا وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بس ہوسٹس کو شادی سے انکار پر قتل کرنے والا صفاق عمر دراز درندہ گرفتار ہو گیا فیصل آباد پولیس نے بس ٹرمینل پر فائرنگ کر کے بس ہوسٹس کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا چند روز قبل تھانہ سرگودہ روڈ کے علاقہ بھلے کی جگی سٹاپ پر واقعے ٹرمینل پر کام کرنے والی اٹھارہ سالہ بس ہوسٹس میوش کو ملزم عمر دراز نے شادی سے انکار کرنے پر تیش میں آ کر قتل کر دیا تھا تفصیلات کے مطابق تھانہ سرگودہ روڈ کے علاقہ بھلے کی جگی میں واقعہ بس ٹرمینل پر کام کرنے والی بس ہوسٹس میوش سے ملزم عمر دراز شادی کرنا چاہتا تھا میوش کی جانب سے شادی سے انکار پر ملزم تیش میں آ گیا اور میوش کا پیچھا کرتے ہوئے بس ٹین پر پہنچ گیا جہاں ملزم عمر دراز اور میوش کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ملزم نے فارنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا جسے زخمی حالت میں الائیڈ حسبتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم ٹوڑ گئی تھی ملزم نے ملزم کو گرفتار کر کے تفشیش شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق میوش کیس کے تحقیقاتی افیسر جوید اقبال کا کہنا ہے کہ ملزم عمر دراز نے میوش کو قتل کرنے کا اطراف کر لیا ہے مقتولہ بس ہوسٹس اور عمر دراز کوئستان سٹار بس پہ اٹھارہ ماہ اکٹھے کام کر چکے ہیں عمر دراز میوش کو شادی پر مجبور کرتا تھا جس پر لڑکی نے وہ نوکری چھوڑ کر الحلال والوں کے پاس نوکری کر رہی قتل والے دن بھی مقتولہ ملتان سے واپسی پر حاصل جا رہی تھی جبکہ عمر دراز واشروم جا رہا تھا اس نے وہاں میوش کو دیکھ کر اس کا ہاک تھام لیا جس پر میوش نے اسے جنجوڑا تو اس نے تیش میں آ کر اس کو گولی مار دی دوسری طرح مقتولہ میوش کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نے ابھی اٹھارہ سال قدم ہی رکھا تھا پانچ سال پہلے میوش کے والد طویل بیماری کے بعد فوت ہو گئے تھے اور اب گھر چلانے کی ذمہ داری ان کی بیٹی میوش کے کندوں پر تھی میوش نے عمر دراز کی شکایت کوئستان ٹریول انتظامیاں اور ہم سے بھی کی تھی کہ وہ اسے شادی پر مجبور کرتا ہے جبکہ میوش کے معمو کا کہنا ہے کہ ہم نے میوش کو لوگوں سے پیسے لے دے کر کفن کیا ہے قاتل عمر دراز نے ایک نہیں چار افراد کا قتل کیا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کے باقی تینوں کی بھی واحد کفیل تھی میوش کو اڈے انتظامیاں نے اسبطال تک پہنچایا اور کہا کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے نہ ہی کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے اور نہ ہی کوئی تعاون کیا ہے واضح رہے کہ میوش قتل کیس کے نو دن بعد پنجاب حکومت نے بھی اس کیس کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے ویوز آپ کے خیال کے مطابق میوش کے اس درندے صفات قتل کو کون سی سزا ہونی چاہیے کیا یہ بس انتظامیاں کی اس بے حصی پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان ملتے ہیں